اکثر ہمیں جب سکول میں گانت سکھایا جاتا ہے تو وہ فارمولیز، تھیوریز اور فانکشن کے سببند میں ہوتے ہیں بہت کم ایسے ادھیاپک ملتے ہیں جو ہمیں گانت کا زندگی میں اپیوگ بناتے ہیں دراصل گانت اور شریشتی کا بہت گہرا سمبند ہے جیسے کی سسادہ نام کا ایک کیڑا ہوتا ہے جس کی دنیا میں دو سو سے زیادہ پرجاتیاں ہیں جن میں سے سو تو کیول بھارت میں ہی ملتی ہیں اور یہ کیڑا زمین کے اندر رہتا ہے اور کچھ کچھ سالوں میں مان لیتے ہیں N نمبر آف سالوں میں بہار آتا ہے اور یہ N زیادہ تر پرائیم نمبرز ہوتے ہیں مدکوش یعنی ہنیکوم کا شیپ ہیکساگونل ہوتا ہے یعنی چھے کونوں والا جو کی ایک بہت ہی کشل ویوستہ ہے شہد بھرنے کے لیے اور آج کل جو کرونا وائرس فیل رہا ہے وہ بھی ایک لوجسٹک کرو کے انسار ہی ہو رہا ہے اور سب سے شاندار تو ہے The Golden Ratio جو کی 1.618 یہ قریب ہوتا ہے اور جس کو ہم اپنے آس پاس شرشتی میں کئی جگہ دیکھتے ہیں نسال کے طور پہ مدومکھےوں کے دنیا میں پورش اور ستری کی آبادی بھی Golden Ratio کو فالو کرتی ہیں اور جیسے انسانوں میں چہرے کی خوبصورتی کا ناپ کرتے وقت Golden Ratio پہ نربھر کیا جاتا ہے اور تو اور یہ Golden Ratio ہمارے DNA میں بھی دکھائے رہتا ہے تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ Golden Ratio آیا کہاں سے تو اس کا جواب ہے Fibonacci Series اس Fibonacci Series میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں تو دو لگاتار سنکھیاں کے بیچ کا ریشیو Golden Ratio کی طرف پہنچنے لگتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے یہ Series ایک, دو, تین, پانچ, آٹ, تیرہ, اکیس اسے Fibonacci Series کہتے ہیں یہ سنکھیایں تھیوری کے ایک پاپولر کرم کو درش آتے ہیں ہر ایک نئی سنکھیا پچھلے کی دو سنکھیاں کو جوڑنے سے بنتی ہیں جیسے اگر ہم کرم کو ایک سے شروع کریں تو پہلے کے دو نمبر ایک اور دو ہوتے ہیں جنہیں جوڑ کر تیسرا نمبر تین بنتا ہے اسی طرح دو اور تین کو جوڑ کے چوتھا نمبر پانچ بنتا ہے تین اور پانچ کو جوڑیں تو پانچھا نمبر آٹ اور اسی پرکار سے کرم آگے بڑھتا ہے یہ دنیا بھر میں Fibonacci Series کے نام سے جانی جاتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ Fibonacci سے سو سال پہلے اس کا وچار بھارت میں ہیم چندر نے کیا تھا اور ان سے بھی کچھ چار سو سال پہلے بھارت کے ہی ایک قوی ویرہنکہ نے around 780 میں اسی concept کا پرستاو رکھا تھا تو کال کرم کے حساب سے ہم اس سیریز کو اس ویڈیو میں ویرہنکہ نمبرز کے نام سے سمبودھت کریں گے تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس قرم کا آوشکار کیسے ہوا تھا ویرہنکہ سنسکرٹ کے قوی تھے اور ایک گھنیتیا بھی اور انہیں یہ پتا کرنا تھا کہ اگر ایک قویتہ کی لمبائی گیاں تھو تو اسے کتنے طریقوں میں لکھا جا سکتا ہے سنسکرٹ کے شلوپ میں زیادہ تر دو طروں کے سوروں کا استعمال ہوتا ہے ایک لگو اور دوسرا گرو لگو کو بولنے میں کم سمجھ لگتا ہے اور گرو جنہیں ہم دیرک سور بھی کہتے ہیں انہیں بولنے میں زیادہ سمجھ لگتا ہے یہاں پہ قدھارن کے لیے مان لیتے ہیں کہ دم ایک گرو سور ہے اور دا شب لگو کا ہے اب کیونکہ سنسکرٹ میں سوروں کو ماتروں کے حساب سے ناپا جاتا ہے تو دم گرو شبد ہونے کے کارن دو ماترہ اور دا لگو ہونے کے کارن ایک ماترہ مان لیتے ہیں تو آئیے اب ویرانکہ کے پرشن کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کویتا کی لمبائی یعنی کی ماتروں کی سنکھیا اور پرکار تیہ ہیں تو اس کویتا کو کتنے طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے تو اب ادھارن کے لیے مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ یہ کویتا چار ماترہوں کی ہیں اور ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ دم دو ماترہ کے ہیں اور دا ایک ماترہ کا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں کتنے طریقوں میں لکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہ چار ماترہوں کی کویتا کو دو دم میں بنا سکتے ہیں دم دم یا پھر ایک دم کی جگہ دو دا لگا سکتے ہیں کیونکہ دا صرف ایک ماترہ لیتا ہے دم دا دا اب اس دم کو انہیں چار ماترہوں میں آگے پیچھے لے سکتے ہیں دا دم دا دا دم اب ہم پھر سے دوسرے دم کی جگہ دو دا لگا سکتے ہیں دا 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 ان کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ وہی سیم رہے گا دا 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 ہی ہوگا تو اب اگر ایک ساتھ دیکھا جائے تو چار ماترہوں کے کتنے طریقے بلتے ہیں دم دم دا 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 دم پورے پانچ طریقے تو یہاں پہ اگر ماترہوں کو n مان لے تو اس کا فنکشن رپریزنٹیشن ہوگا vn سے دا تو v1 2 2 ہم ایک سوٹر یا فارمولے میں بدل سکتے ہیں لگو سے سماپت ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں یہاں بندے کا attitude تو دیکھئے تو دراصل اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس n number of ماترہیں ہیں تو شلوک یا قویتہ کے انت میں یا تو لگو یا گرو ہوگا تو اب اگر ہم ہر اس شلوک میں جو لگو سے سماپت ہوتا ہے اس میں اس سے آخری ایک لگو ہٹا دیں اور کیونکہ لگو کی value یہاں ایک ہے تو ہمارے پاس کتنی ماترہیں بچیں گے n-1 اور اسے پھر ہم کتنے طریقوں میں بھر سکتے ہیں vn-1 اسی پرکار سے ہم گرو سے سماپت ہونے والے شلوکوں میں یہی کریں تو ہمارے پاس بچتے ہیں n-2 ماترہیں کیونکہ گرو کی value 2 ہوتی ہے اور انہیں کتنے طریقوں میں بھر سکتے ہیں vn-2 چلیے اب پھر سے ایک قدارن لیتے ہیں دا 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 دم دا دا دم اب v4 کے ان طریقوں کو دیکھتے ہیں جن کے کرم کا انت لگو سے ہوتا ہے تو اس کا result ہوگا v3 پلس دا جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرے میں v3 ہے اور جو نیا addition ہوا ہے وہ پیلے میں دا دم تو اس طریقے سے پورے v4 5 ہو جاتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا تو finally vn equals to vn minus 1 plus vn minus 2 کا پریوں کر کے آپ آگے کے ورہنگ کا نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں ایک اور آشتیر کا وشائی یہ بھی ہے کہ ہمارے چاروں اور ورہنگ کا نمبر ہی ہیں pine کون یعنی دیو دار کے پیر سے گھرے ہوئے تکون چل کوزے کیا آپ نے کبھی ان کے spirals count کیے ہیں وہ ہمیشہ ورہنگ کا نمبر ہی ہوتے ہیں گل بہار فول یعنی دیزی کی پنکڑیوں کی سنکھیا بھی ورہنگ کا نمبر ہی ہیں کیا یہ عدبت نہیں ہے ہمیں بس ہمارے چاروں اور پرکرتی کو دیکھنا ہے اور گنیت اپنے آپ سمجھ آ جائے گا جیسے آپ نے آج سیکھا کہ یہ پورا ورہنگ کا نمبر سسٹم ایک پرشن کے جواب میں پایا گیا ویسے ہی گنیت کے بہت سارے فورمولے اور تھیوری نیچی جیون سے پریاریت ہیں اگلی بار آپ کو کوئی پوچھے کہ گنیت زندگی میں کہاں استعمال ہوتا ہے تو اسے یہ ضرور دکھائیے گا آشہ کرتے ہیں کہ آپ کو سب سمجھ آیا اور آپ آگے بھی اس کا استعمال کر پائیں اس کے لیے جانے سے پہلے آپ سے دو پرشن پہلا اگر شلوک میں تین شب دانش کا استعمال کرنا پڑے لگو ایک ماترہ تو n ماترہ بھرنے کا فورمولا کیا ہوگا یعنی کی vn کیا ہوگا دوسرا سوال اوپر کے ادھارن میں 8 ماترہ ہوئیں اگر تو کتنے طریقے سے انہیں بھر سکتے ہیں یعنی v8 کتنے ہوں گے کمنٹ میں لکھئے اور ہمیں ضرور بتائیے گا تو دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا دھنیوا دھنیوا